ڈیئر ویورز اینڈ سٹوڈنٹس اسلام علیکم پیارے بچوں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ نائنٹھ کلاس کے انگلیش کے سٹوڈنٹس کو ٹوٹل سکسٹین لیٹرز یاد کرنے ہوتے ہیں آج ہم ان سکسٹین میں سے لیٹر نمبر سکس پڑھیں گے لیٹر نمبر سکس ہے اپنے بائی کو خط لکھئے اور اس کو بتائیے کہ سائنسی مضامین پڑھنے کی سائنسی مضامین کے مطالعے کی کیا اہمیت ہے پیارے بچوں آپ کو نہم کلاس کے انگلیش کے تمام نوٹس بشمول سکسٹین لیٹرز ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے ان لنکس کو کلک کیجئے اور نہم انگلیش کی تیاری کیجئے write a letter to your brother اپنے بائی کو خط لکھئے about the importance of the study of science subjects اور اس کو سائنسی مضامین کے مطالعہ کی اہمیت کے بارے میں بتائیے سب سے پہلے آپ نے اپنی آنسر شیٹ پر right side پر یعنی دائن طرف لکھنا ہے examination hall examination کا e اور hall کا h capital لکھنا ہے اور اس کے بعد comma next line پر لکھئے city city کا c capital اور bracket میں a full stop b full stop c full stop لکھئے یہاں پر city a b c لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ امتحان میں آپ کو اپنے شہر کے نام لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تو ہم شہر کا نام لکھنے کی بجائے city a b c لکھ رہے ہیں next line پر بہتر ہے کہ آپ وہ date mention کریں جس دن آپ کا examination hall میں paper ہو رہا ہو فرض کریں کہ آپ کا 25 April کو paper ہے تو آپ date یوں mention کریں گے April اور کوئی بھی مہینہ ہو اس کا پہلا letter آپ نے capital لکھنا ہے April تھوڑا سی space ڈالیے پھر 25 comma 2023 فول سٹاپ my dear brother کیونکہ آپ اپنے brother کو خط لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں گے my dear brother یا پھر یہاں پہ brother کا جو word ہے اس کی جگہ پہ آپ اپنے brother کا نام لکھ سکتے ہیں یعنی علی اکتر بغیرہ my capital dear کا d small اور اس کے بعد brother کا بھی capital یا پھر brother کی بجائے اگر آپ کوئی نام لکھتے ہیں فرض کریں علی لکھتے ہیں تو اس کا اے آپ capital لکھیں گے کومہ السلام علیکم I am happy مجھے خوشی ہے to know یہ جان کر that کہ you have passed آپ نے پاس کر لیا ہے 8th class examination آٹھویں کی کلاس کا امتحان I am happy to know that you have passed 8th class examination in 9th class نمی کلاس میں we study science اور arts subjects ہم مطالعہ کرتے ہیں science یا arts کے مضامین کا I advise you میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو to take کہ آپ لیں science subjects scienceی مضامین I advise you to take science subjects it is یہ ہے the age عمر یا دور of science science کی it is the age of science no progress is possible کوئی ترقی ممکن نہیں without knowledge بغیر علم کے of science science کے science کے علم کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں it is an established fact یہ ہے ایک جانی معنی حقیقت that کے scientific study science علم یا science مطالعہ is the key چابی ہے یا رستہ ہے to a good future ایک اچھے مستقبل کی it is an established fact that scientific study is the key to a good future i am sure مجھے یقین ہے you will opt for آپ اختیار کریں گے for science subjects سائنسی مزامین i am sure you will opt for science subjects with best wishes بہترین خوشات کے ساتھ your brother آپ کا بھائی اگر ایک بھائی اپنے بھائی کو خاطر لکھ رہے تو your brother لکھئے اور اگر ایک بہن اپنے بھائی کو خاطر لکھ رہی ہے تو یہاں پہ آئے گا your sister کاما اور آخر پر xyz لکھ آپ اپنے letter کا اختتام کیجئے xyz لکھنے کا مطلب بھائی گЫ بھائی پر میرا یا مطلب المطلب مطلب مطلب بھائی شماعت بھائی ٹھچ مطلب مطلب بھائی مطلب مطلب مطلب